ناظرین چونیا اور اس کے گردن واح میں وسیر اقبا پر سٹوبری کی فصل کاشت کرنے کا رجان تیزی سے بڑھ رہا ہے اسی حوالے سے محمد احمد کی یہ رپورٹ دیکھئے زیکے میں لا جواب پھل تو بے شمار ہیں لیکن کھٹی مٹھی سٹوبری کی بات سب سے الگ ہے خشبو ایسی کہ سب کو کھینچ لے چونیاں الاباد میں سٹوبری پھل پکر تیار ہو گیا ہے اور فروٹ مڈیوں کے ساتھ ساتھ دکانوں کے بھی زینت بننے لگا ہے رنگت سرکھ قد دو اینچ امبر تین ماہ زیکہ میٹھا توش فوائد بے شمار دکھاوٹ جازیب نظر انتہائی ہر دل عزیز پھل سٹوبری سٹوبری عموم موسم خزان کے ستمبر اور اکتوبر جبکہ موسمیں بہار میں ستمبر اور نومبر کے مہینے میں سٹوبری کے بیج کو بویا جاتا ہے اور تین ماہ کے بعد یہ بیج بڑا ہو کا لال سٹوبری بن جاتا ہے جس کی دو دن سے وقت کے بعد پانچ سے چھیں گینٹے تک چنائی کی جاتی ہے چنائی کے بعد الگ الگ سٹوبری گاٹ کی صورت میں اکٹھی ہو کر ٹوکریوں پیٹیوں اور دکانوں میں بسیرہ کر لیتی ہے کسانوں کا کہنا ہے یہ بہت اچھی سٹوبری ہے یہ سیدھنو بھی اچھی ہے یہ خون پیدا کار دی ہے بندے واسٹے اور تو واسٹے بہت اچھی ہے یہاں دہا فسل بھی بہت اچھا ہے جیڈا لعوی دہا بہت پیدا ماندے ہے پانچ کلے سٹابری ہے قریب بنے اندھے تھے ساڈے کو تین لاکھ رو پیا کھرچہ آ جانتا ہے ایک کلے تھے میں تو بڑی کرنی پہندی ہے یال مارو گاند پٹو دا کیے کہ نسانی سیدھ واسٹے بڑی چنگی ہوں دی ہے تصیل چنیاں میں سٹوبری کی جو فسل ہے وہ وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے تصیل چنیاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہماری سر پرستی کرے تو اس سے کسید منافع کمارا جا سکتا ہے کیمرمین مصطفالی کے ساتھ میاں احمد ایم ایف آئیس ٹی وی چنیاں